بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور آج ہم لوگ کور کریں گے ان باتوں کو کہ جیسے فر ایک زیمپل ایک ٹریول ایجنسی کا بزنس پورا کا پورا بزنس یہ کیسے رن ہوگا کیا ہوگا کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں کیا ہم اس کو شروع کر سکتے ہیں ٹریول ایجنسی کا آفیس کھول سکتے ہیں اگر کھولنا ہو تو کیسے کھولنا ہوگا انتہائی آسان ہے تمام چیزیں کس طریقے سے کور ہو جائیں گی اس ویڈیو میں آپ دیکھتے رہیں گے اور ہم کتنا اسیس کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو انفارم کر دوں گا اور پھر اگر ہم اس کے اندر نئے ہیں ٹریننگ نئی ہیں تو کیسے ہوگی ہم پاکستان میں کہیں پر بھی ہوں تو پھر کیا ہمیں کہیں مخصوص جگہ پر جانا پڑے گا کسی شہر کہیں اور تو یہ تمام چیزیں کا جباب جو ہے میں ایک ہی ویڈیو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں ان تمام لوگوں سے بات کرنے جا رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ٹریول ایجنسی کا بزنس ویزا پروسیسنگ کا بزنس عمرہ کاؤنسلنگ کا بزنس حج عمرہ کا ٹیوریزم کا بزنس جو ہے اس کے اندر مجھے آنا ہے اب دو طریقے سے آتے ہیں لوگ یا تو جوب کرنے کے لیے آتے ہیں یا تو پھر وہ آتے ہیں اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے اس موضوع پہ ہم بات کر کیوں رہے ہیں پہلا سوال آپ کہاتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ابھی جو ہمارے بس نوٹفکیشنز آ رہی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں جو نیوز آ رہی ہے وہ یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ کام جو ہے وہ بہت تیزی صحیح کھل رہا ہے اور عمرہ کے لیے بیریرز ہٹ گئے ہیں عمرہ کے لیے نوٹفکیشنز آ گئے ہیں عمرہ کسی بھی لمحے یعنی کہ ہمیں جو بتایا گیا تھا ابھی تقریباً دو ہفتے اور لگا لیجئے دو ہفتے کے بعد جو ہے وہ شاید عمرہ جو ہے وہ فرسٹ آف یا میڈ آف نومبر یا آس پاس کہیں پر بھی سیزن آن ہو جائے گا اور ایک کام شروع ہو جائے گا مطلب یہ ہوا کہ جب عمرہ کھل جائے گا تو پھر بہت چل تو رہا ہوتا ہر چیز لیکن وہ سپیڈ نہیں ہوتی ہے تو اس طریقے سے جس طرح کے سب یہ آج آپ نے کل نیوز دیکھی کہ بیلروس نے پاکستان کے لیے ویزا آن آریبل کر دیا وہ بھی میں نے خبر آپ کو بتائی تو اس طریقے سے بہت کچھ ہو رہا ہے تو یہاں پر وہ لوگ جو جاپ کرنا چاہتے ہیں یا اپنا بزنس ابھی اسٹربلش کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ نومبر کیلئے یا ڈیسمبر کیلئے لاؤنچ کر سکیں اس کام کو تو اس میں ہمارا کردار کیا ہو سکتا ہے اس میں ہم بات کریں گے اگر آپ کا تعلق پاکستان کے کسی بھی شہر سے کیوں نہ ہو سب سے پہلی بات کہ کیا ہم اسسٹ کر سکتے ہیں اس معاملے میں آپ کو ٹریول ایجنسی کھولنے کا معاملے میں اس کا جواب ہے ہانڈر پرسنٹ ییس آپ چاہے وہ پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی آپ کھولنا چاہیں یا آپ سول پروپریٹر کھولنا چاہیں اس کے بارے میں الگ الگ افکورس ٹریول ایجنسی ہی ہوتی ہے مگر سول پروپریٹر کا اپنا پاور ہے اور پرائیوٹ لیمیٹڈ کا اپنا پاور ہے دونوں کے الگ الگ ٹیکسس ہیں دونوں کے الگ الگ پلس اور مائنس پوائنٹس ہیں اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں بات سے مراد یہ ہے کہ ہم سول پروپریٹر اور پرائیوٹ لیمیٹڈ کا جو ڈیفرنس ہوتا ہے اس پر ایک الگ ویڈیو کبر کر لیں گے اگر ہمیں نظر آیا کہ ہاں پر کسی کا انٹریسٹ بھی ہے اس کے بارے بات کرنے میں فرق کیا ہوتا ہے میں کام کرتا تھا اب بھول گیا ہوں یا آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے ایک ریفریشر چاہیے یا آپ کہتے ہیں کہ میں بلکل ہی نیا ہوں مگر مجھے شوق تھا کہ میں اس کام میں آؤں کاروبار میں آؤں لیکن مجھے ٹریننگ کچھ نہیں ہے تو آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ جو سکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں یہ جو سٹرپ چل رہی ہے پٹی چل رہی ہے یہ والے نمبر اور جو آپ سکرین پر دیکھتے ہیں آجاتے ہیں نمبر یہ انسیٹیوٹ کے نمبر بھی ہیں اور انسیٹیوٹ کو گرہ رافتہ کریں گے تو یہ اب میرے حساب سے پاکستان میں وہ واحد انسیٹیوٹ ہے جو آپ کو آن لائن ائر ٹکٹنگ اینڈ ٹریننگ کی ٹریننگ دیتا ہے واحد انسیٹیوٹ ہے آپ پاکستان میں کسی بھی دائرے سے رافتہ کریں گے تو وہ یہ نہیں بولیں گے کہ آپ کو گھر بیٹھے جو ہے یہ ٹریننگ مل سکتی ہے ٹیچر کے تحت مل سکتی ہے آن لائن مل سکتی ہے آپ کو سوفٹوئر مل سکتے ہیں آپ کو سیٹریفکٹ مل سکتا ہے یہ میرے حساب سے پاکستان میں تو یہ سہولت نہیں ہے کہیں بہار ہو سکتی ہے کہ ہو لیکن پاکستان کے حساب سے میرے علم میں ہے کہ یہ واحد دیدارہ ہے پاکستان کا جو یہ سہولت پروائیڈ کر رہا ہے پاکستان میں فائیف اسٹار ایویشن پرائیوٹ لیمیڈڈ ٹیچر کے حوالے سے وہ کام کرے دے گی اور فائیف اسٹار انسٹیٹوٹ جو ہے وہ آپ کو ٹریننگ کے حوالے سے کام کرے دے گا اب آپ کہتے ہیں کہ ٹریننگ میں کبر کیا ہوتا ہے تو میرے ہاتھ میں یہ آؤٹ لائن ہے میں آپ کے سامنے سے ذکر تھوڑا سا کر دیتا ہوں بریف نہیں کروں گا صرف ذکر کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں آپ جوگرافی وغیرہ تمام سیکھ لیتے ہیں جوگرافی کیوں سیکھتے ہیں کیونکہ ٹکٹ بنانے کے لیے جوگرافی کا عمل دخل آپ جب ٹریبلنگ کرتے ہیں ون ٹکٹ ٹری ون ٹکٹ ٹری کنٹریز ون ٹکٹ ٹائف کنٹریز تو جوگرافی کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو کیسے فیصلہ کریں گے کہ اگر بیلاروس جانا ہے تو کیا بہتر رہے گا کہ اس کے ساتھ اور انکلوڈ کر لیا جائے مطلب دماغ میں کیا آپ کے آئے گا جوگرافی کا پتہ نہیں تو کیا دماغ میں آئے گا جوگرافی کا پتہ ہوگا تو یو کن انکلوڈ بیسٹ کنٹریز اس کے علاوہ ڈومیسٹک ٹکٹنگ ہے اس کی نالج آپ کو پوری مل جاتی ہے کیسا ہونا چاہیے چائلڈ ہے انفینٹ ہے آڈلٹ ہے تمام چیزیں اس کے علاوہ انٹرنیشنل ٹکٹنگ ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں جی ڈی ایس آ جاتا ہے گلوبل ڈیسٹیویشن سسٹم وہ پورا کا پورا اس میں کور ہو جائے گا اور یہ تمام آن لائن کور ہو رہا ہے یعنی کی دواق میں رکھیے گا آپ کو کوئی سوفٹر کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب گھر پہ آپ کو پروائیڈ ہو رہا ہے اس کے علاوہ عمرہ کاؤنسلنگ ہے زائد سی بات ہے آپ کو میں نے کہا عمرہ جو ہے مہینے کھل جائے گا تو عمرہ کیلئے آپ کو کیوریز دینی ہے اس کے علاوہ انٹرنیشنل ٹیوریزم ہے انٹرنیشنل ٹیوریزم جو ہے وہ کور کرتی ہے آپ کی ہوتل بکنگ آپ کا ٹور پیکیجز کس طرح ڈیزائن ہوتے ہیں کس طرح پیکیج بنتا ہے آپ دیکھتے ہیں نا فائف نائٹس ان ترکی یا تھری فور نائٹس فائف ڈیز ان ترکی اند 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 دوبائی اند یہ وہ تو وہ تمام ٹیوریزم میں ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ویزا آسسٹنس ہے تو ویزا آسسٹنس آپ کو معلوم ہے کہ پورے چینل کے اندر میں یہی کام بتا رہا ہوتا ہوں کہ آپ ویزا کس طرح اور کہاں کا کیسے وہ کریں گے لیکن ٹریننگ کو اس کی آپ کو مل جاتی ہے اور آپ کسی کو آسسٹ کر سکتے ہیں ویزا کے حوالے سے تقریبا تقریبا یہ ایک مہینی کی ٹریننگ ہے جو آپ کو مل جاتی ہے آپ کو پاکستان میں جاب کرنی ہو پاکستان سے باہر جاب کرنی ہو اپنا آفس کھولنا ہو تو یہ سرٹیفیکٹ وہاں پر پاس ہونے کے بعد آپ کو اپلیکیبل ہو جاتا ہے اب آپ کہتے ہیں کہ اوکی آئیم انٹرسٹڈ ٹھیک ہے نا کیونکہ اگر آپ کمنٹ لکھیں گے give me a detail تو وہ تو ممکن ہی نہیں کہ میں وہاں پر شروع کر دوں گا ٹائپنگ تو اب آپ کو ریالیسٹک دیکھئے گا ریالیسٹک کیا ہے کہ مان لیجئے کہ ان باتوں میں سے کسی میں بھی آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ انسٹیٹوٹ کو فون کر کے رافتہ کر لیں بات کر لیں ان سے کہ مجھے کورس کرنا ہے صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک چھٹی کے علاوہ اتوار کے علاوہ یا کوئی پبلک ہولیڈے جو ہے وہ بند ہوتا ہے تو آپ نے اگر اپنے آفس کھولنے کی بات کرنی ہے کہ وہ کمپلسری ڈاکومنٹ جو آپ کی طرف سے آئیں گے وہ ضروری ہے وہ چکلس آپ کو وٹس اپ کر دی جائے گی آپ فون کریں مجھے چکلس بھیجزنے آپ کو مل جائے گی اب اس کے علاوہ جو میں نے آپ بتایا کہ اگر آپ آفس کھولتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی ضروری ہے کہ وہ چاہیں جتنے بھی اس میں ایکسپرٹ ہوں اگر بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں تو ٹھیک ہے ایکزمٹ کر لیں اگر نہیں ہے سیٹیفیکٹ نہیں ہے یا نہیں ہے تو پھر وہ ٹریننگ اسی میں شامل کر لیں گے وہ ٹریننگ بھی اسی میں لے لیں گے اور ان کو ٹریننگ دے دی جائے گی وہ اس میں آ سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ٹریول ایجنسی کھولنے کے حوالے سے اور اس کورس کے حوالے سے اس پورے سسٹم کے حوالے سے جو گائیڈنس ہے وہ مل گئی ہے اب آپ اگر پاکستان سے پاہر بھی ہیں لیکن آگر آپ دوبائی میں ہیں یا سعودی عرب میں ہیں کسی بھی شہر میں ہیں تو آپ آن لائن ٹریننگ وہاں پر بھی ہم سے لے سکتے ہیں مطلب انٹرنیشنل بانڈری نہیں اس پر اپنیکیبل ہوتی you can learn from anywhere کوئی پابدنے نہیں کیونکہ جب آپ distance learning پر آگئے تو distance learning کا مطلب ہے کہ آپ distance پر ہو it doesn't matter کہ وہ distance ہمارے ہاں ایک ہزار کلومیٹر کا ہے یا بارہ ہزار کلومیٹر کا ہے ہمارے student جو ہیں وہ دنیا پھرے پہلے سے موجود ہیں کیونکہ یہ نئی بات نہیں ہے لیکن ہم نے کبھی اس پر زیادہ بات اس لئے نہیں کی کیونکہ اب یہ موقع ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اب جو ہے صورتحال لائن اپ ہے اور بہت کچھ آپ کے سامنے اب ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ اس کے بارے میں اور knowledge دوں اگر سوالات آگئے تو تو آپ لوگوں کو اگر پھر بھی tourist visa visit visa work visa کیونکہ ہم لوگ آگے جب جائیں گے نا ویڈیوز کے اندر تو ہم جو کمپنیز ہوتی ہیں overseas کمپنیز کیسے بناتے ہیں کیا کام کرتے ہیں وہ کیسے کام کرتی ہے اس پر بھی ہم آئیں گے آہستہ آہستہ کیونکہ جس طرح کے آپ دیکھتے ہیں ہمارا یہ سینل کے ادر theme کیا ہے we are talking about visit visa transit visa tourist visa also we are talking about work visa work visa process demand work visa تو یہ تمام ٹوپکس ہمارے کمر ہوئے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا تعلق دونوں سائیڈ سے ہے امید کرتا فائدہ ہوا ہوگا اللہ حافظ